ساتھیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈسچارج کو دیکھ کر آپ گاہبین گائے کا پتہ کیسے لگائے یعنی تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینے کی اگر آپ کی گاہبین ہے تو آپ کس پرکار سے چیک کر سکتے ہیں گھر پر آسانی سے بینا ڈوکٹر کی مدد کے کیونکہ ڈوکٹر بھی جب پی ڈی کرتا ہے تقریباً تین مہینے کی اگر آپ کی گاہبین ہو تب جاکر کے پتہ چل پاتا ہے لیکن کچھ ایسے میں آپ کو طریقے بتاؤں گا ان کے ادار پر آپ آسانی سے پتہ لگا پائیں گے کہ آپ کی گاہے ہیں وہ گابین ہے تو میں دو گاہے آپ کو دکھاؤں گا جو ایک تو ایک مہینے کی گاہبین ہے اور دوسری ایک وہ پچاس دنوں کی گابین ہے تو آپ آسانی سے پتہ لگا پائیں گے کہ ہاں یہ جو سمٹم ہوتے ہیں گاہے کے اس سے آپ کو آسانی رہے گی دیکھیں یہاں پہ یہ جو آپ گاہے دیکھ رہے ہو یہ ایک مہینے کی پریگنٹ ہے اور اس کا ڈیچچار دیکھیں آپ یہ دیکھیں ڈیچچار سے آپ آسانی سے یہ پتا کر پاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ہلکا پیلا ہلکا لال رنگ کا ڈیچچار آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایک دم پاردرس ہی نہیں ہے اور جو مین چیز ہوتی ہے دیکھیں جو نیچے کا حصہ ہے نا یہ دیکھیں تار کا یہ تھوڑا سا دیکھیں یہاں پہ نیچے کا جو حصہ ہے یہ تھوڑا سا چوڑا رہے گا تھوڑا سا بڑا رہے گا جبکہ اگر گابین نہیں ہوئی ہوگی تو یہ نیچے کا جو حصہ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک دم پتلا رہے گا یعنی نیچے یہ جو آپ کو گیند کی طرح لگ رہا ہے نا یہ گیند کی طرح لگے گا جب آپ کی گائے وہ گابین ہوگی تو یہ ایک مہینے کی گابین ہیں گائے اور اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی گائے ہیں وہ سلسی دانکی بھی ہو جائے گی اس کے اندر اتنی وہ نہیں رہے گی آرام سے رہے گی تھوڑی تھوڑی ہلکی بھوک بھی زیادہ کرنے لگے گی اور تین مہینے کی ہوتے ہوتے اچھے خاصی بھوک کرنے لگی اور جب تین مہینے کی ہو جائے گی تو آپ کو پیٹ سے بھی آسانی سے پتا چل جائے گا کہ ہاں گائے گابین ہو گئی اب میں آپ کو دوسری گائے بھی دکھاتا ہوں دو ترے کے ڈیس آر ایک تو جو آپ نے یہ دیکھا جس میں ہلکا لال کلر یا پھر ہلکا پیلا پن لیے ہوئے آپ کو ڈیس آر دکھائی دیا جبکہ یہ جو گائے ہے نا یہ پچاس دنوں کی پریگنٹ ہے سیکنڈ ٹائم پر بچیا ہے یہ دیکھئے بلکل یہاں پہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اس کا جو ڈیس آر جب وہ دیکھی آپ یہ دیکھی یہاں سے یہ دم سفید دہی جیسا دیکھئے آپ حالانکہ ڈیس آر میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے اس میں جہاں پہ پیلا پن لیے ہوئے لال کلر کا تھا جبکہ یہ ہے گائے وہ کبھی کبھی اس پرکار کے ڈیس آر جائے وہ ہر روز نہیں دکھاتا ہے پسو کبھی کبھی دکھائے گا یعنی آپ ایک اچھے پسو پہ لگے اپنے پسووں کے بیچ میں رہتے ہیں تو کہیں نہیں کہیں آپ آسانی سے پتا کر پائیں گے تو آپ یہ چیزیں ہیں نا یہ اپنے ڈیری فارم پر جہاں آپ پسو رکھتے ہیں وہاں جب دوپیر کا سمیہ پسو آرام کر رہے ہوتے ہیں اس سمیہ آسانی سے پتا کر پائیں گے کیونکہ بہت سمیہ ایسا آتا ہے کہ آپ کا جو پسو آپ نے گابین مان لیا رہتا ہے اور وہ گابین نہیں ہوتا بول جاتا ہے یا پھر ہیٹ میں دوبارہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے ایسے ہی تو یہ دیکھیں یہ گائے ہے پچاس دنوں کی پریکنیٹ میں نے آپ کو ڈیس آر دکھایا اس کے ساتھ اگر دیکھیں گے دیکھیں مست ایک دم جگالی کریے دیکھیں بلکل آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اور ابھی اس کا جو دودھ ہے نا وہ ابھی تھوڑا سا زیادہ انکریز ہونے لگا ہے کیونکہ تقریباً بچہ دینے کے تین مہینے بعد یہ ہیٹ میں آئی تھی اور ابھی یہ دودھ بھی تھوڑا سا بڑھانا شروع کر دیا اس نے جبکہ کچھ دن تک یعنی گابین ہونے کے دس سے پندرہ دن بعد تک تو یہ تھوڑا تھوڑا دودھ کم دیتی تھی لیکن ابھی اس نے دودھ انکریز کرنا شروع کر دیا ہے اسی پرکار وہے گائے بھی اچھا کاسا دودھ انکریز کر رہی ہے اور لگ بگ ایک مہینے کی وہ گابین ہو چکی ہے تو اس پرکار سے آپ ڈیس آرز دیکھ کر کے اور ساتھ میں پسو کا ہاؤ باؤ دیکھ کر کے اس کی جو دیکھیں یہ دیکھیں کتنی آرام سے یہ دیکھیں ایک دم سرلس باؤ ہو جاتا ہے پسو کا تو اس پرکار سے آپ آسانی سے پتہ کر باتے ہیں اپنے گھابین گائے کا آئی اوہ ویڈیو آپ کو پسند ہے اپسندہ لائک کرنا چینل پر سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائیں